رتن نکاح ہے پاکستان میں اس وقت جتنا آزاد میڈیا ہے اتنا کبھی نہ تھا میرا خیال ہے وہ مادر پدر آزادی کی بات کر رہے تھے اللہ مازاللہ مزہ تو ہے ملک کا حکومت کا چیف ایگزیکٹیف بننے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھرات جا کہاں رہی ہے جہن دوستوں آج کے ویڈیوز شروع کرنے اس پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بہت جروری سوچنا سیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جو بندہ آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ اپنی چینل پہ میرے چینل کے ویڈیوز اپلوڈ کر کے سسکرائیبر اور ویو بڑھا رہا ہے اس کے جیسے اور کتنے یوٹیوبر یہ کام کر رہے ہیں ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا یہ اپنے ویڈیو میں بڑی بڑی فیکتا ہے لیکن اس کا نیچر اس کے بلکل اولٹ ہے میں نے جب اپنا ویڈیو اس کے چینل پہ دیکھا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ میرا ویڈیو ہے میرا چینل سسپینڈ ہو گیا ہے اور مجھے اپنے اس نئے چینل کو گرو کرنے کے لیے آپ سب کی سہایتہ کی آوستہتہ ہے تو اس نے میرے کمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو اس جگہ پہ میرے چینل کا نام platform of all watermark میں لکھا دکھ جائے گا کیونکہ میں اپنے ہر ویڈیو پہ اپنے چینل کا نام ضرور دیتا ہوں یہ ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے ایک ہفتے پہلے اور میرے چینل کو بھی سسپنڈ کرائے گیا ہے ایک ہفتے پہلے یعنی میرے چینل کے سسپنڈ ہوتے ہی اس بندے نے اپنے چینل پہ میرا ویڈیو اپلوڈ کر دیا اب اس کے بعد آگے کا فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں حکومت کی میڈیا سینسشپ پالیسی کے خلاف بی بی سی نے ایک اور کھیل کھیلا ہے ایک اور سازش رچائی ہے میڈیا سینسشپ کے خلاف خط تحریر کرتے ہوئے نیجی چینل کے ساتھ اپنی شراکتداری یا پارٹنشپ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایک عجیب سا نام ہے پورا نہیں لے سکتا لیکن مسٹر ڈینیل پہ آپ کام چلائیے انہوں نے فرمایا ہے میڈیا بندشوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں جس پہ ایک حکومتی انمول رتن نکا ہے پاکستان میں اس وقت جتنا آزاد میڈیا ہے اتنا کبھی نہ تھا میرا خیال ہے وہ مادر پدر آزادی کی بات کر رہے تھے اللہ مازاللہ پاکستان میں میڈیا خوشامت کے لیے جتنا آزاد آج ہے یہ بات صحیح ہے اتنا کبھی نہ تھا اور یہ حال پاکستان نہیں انڈیا کبھی ہے محصوف کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن میری تعریف کرے تو میں توہین سمجھوں گا پوچھنا یہ تھا کہ اس ملک میں وزیروں کے علاوہ کوئی اور ہے کوئی کام ایسا کیا ہے جس پہ آپ کی تعریف کی جائے ڈالر بڑھنے کا آپ کو ٹی وی سے پتا چلتا ہے کچھ اور بڑھنے کا آپ کو جس سے پتا چلتا ہے وہ میں کہہ نہیں سکتا بڑے معاملات ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ میرے وزراء جہاد کر رہے ہیں علماء دین کا کہنا ہے کہ یہ دین سے اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے یا شاید وہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں اب اس میں شاید مجھے اضافی لگ رہا ہے احتساب کی ایک اور عالترین مثال قائم ہونے کو ہے سینٹ میں الیکشن ہونے والا ہے بتایا یہ جا رہا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں چینی سکینڈل والے نہیں تھے وہ خیر سے امام کعوہ کے ایک اور پوتے جہانگیر ترین جن کو خود تمام تر کیسز کے خلاف جن پر اف آئی آر بھی موجود ہے لیکن جس ملک کا وزیراعظم کہہ دے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کے بعد کوئی اس سے کچھ پوچھ لے گا ایم کیو ایم کا کچھ کر لیا تھا لوگوں نے جب تک وہ حکومت کو اور اداروں کو اچھے لگتے تھے ان کا تعلق روز سے ہو موساد سے ہو کیجی بی سے ہو الطاب بھائی کے کہنے پہ یہاں کا وزیر داخلہ ناشتہ پھرتا تھا اور وزیر داخلہ کے یہاں حکومت ناشتی پھرتی تھی مفامت کا دسترخان بچا ہوا تھا اور ہمارے حصے کی بوٹیاں سب توڑ رہے تھے بہرحال بات آتی ہے جہانگیر ترین پہ جہانگیر ترین کو نوازنے کے لیے ایک اور چور دروازہ سنا ہے کہ کھولا جانے والا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ وقت کرے گا سینٹ میں ٹکٹ ڈسٹیلیوشن کمیٹی کا چیئرمن بنانے کی تجویز سامنے آئی ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس وقت اس ملک میں کچھ اچھا نہیں ہو رہا ایسا نہیں بہت کچھ ہے جو اچھا ہو رہا ہے جیسے شفقت محمود صاحب بتاتے ہیں کہ ملک میں اب لوٹ مار کا دور ختم ہو چکا پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس ملک کے بارے میں بات کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کہتے ہیں عمران خان آگی آپ کھو کر پیلس اور جاتی عمران نہیں بنیں گے ماں سوائے کہکاہ لگانے کے یا سر میں اٹھا کے خاک ڈال لینے کے ان باتوں پر یا ان ماورائے اقل بائی درزقل باتوں پر آپ کیا کر سکتے ہیں سر پھوڑ سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی جمہوریت دشمن نکلی اللہ پوچھے بتا دیا ہے کہ ریاست نام نہاد مدینہ میں کرپشن گھٹی نہیں احتساب کے بلند و بالا ہوکھلے دعوے کے باوجود کرپشن بڑھ گئی ہے ایک سو بیس پہ تھے ایک سو چوبیس خیر سے انڈیکس میں نمبر پہ آئے ہیں تاہم ایک مرتبہ پھر تمام امراض کی دوا دروش شریف سمہ الحمدللہ مسلمان کچھ اور کرے نہ کرے مگر اتنا ایمان تو ضرور رکھتا ہے کہہ دیا گیا ہے کہ ریپورٹ اپوزیشن کی کرتوتوں کا کرتوتوں کو انورٹڈ قومات میں سمجھئے گا نتیجہ ہے اور یہ کہنے والے ہیں معاملے خصوصی برائے وزیراعظم تاہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک مرتبہ پھر حکومت کو تگنی کا ناچ نچاتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ احسان نہیں ہے یہ ڈیٹا پچھلی حکومتوں پچھلی ادوار کا نہیں ہے تاہم مزہ تو ہے ملک کا حکومت کا چیف ایگزیکٹیف بننے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا برات جا کہاں رہی ہے کتنے مطمئن شادہ اور فرہاں نظر آتے ہیں مسیحہ کہہ رہے ہیں تبدیلی کو انجوائے کرو اور وہ بھی کیسے تالیاں بجاؤ کہ لاہور میں عثمان بزدار حکومت نے کھوکر پیلیس گرا دیا سانو کی آگ لگے بلڈوز کر دو ہمیں کہہ لینے دینا مگر کہہ رہے ہیں بس بھگ لے بجاؤ کیونکہ یہی تھی وہ تبدیلی جس کے لئے میں نے تمہیں ایک سو چھبیس دن تک تگنی کا ناچ نچایا تھا گوڑ